اسلام علیکم جی welcome to another vlog امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں درباہ شیف پہ بیٹھا تھا تو ابھی تھوڑا فری ہوا تھا تو بھوکھلا گئے مجھے بول بول کے سو میں نے انڈا پیاز کھانے کا دل کر رہا تھا بھی انڈا اور پیاز بنوائے ماشاءاللہ موسم دیکھیں بہت ساتھ تو سنی ڈی ہے بہت دوب نکلی ہوئی ہے موسم بہت پیار ہے اسلام علیکم تو ابھی ورک کروں گا لیکن سویٹنگ زیادہ ہوگی جب بھی بادل ہوتے ہیں ہوا چال جی ہوتے تب سویٹنگ کام ہوتی ہے ایک تو نیچرل ہے نا اس طرح ہی ہوتا ہے لیکن جب جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں دوب آجے تو پھر اتنی ہی زیادہ سویٹنگ بڑ دوب کو چھونے جو سامنے سین نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ بادلوں کا اور سبحان اللہ بہت پیارا بھی ہوئے میرا بھی فریش جوز پینے کا جی چاہ رہے ہیں ایپل کا سیب کا فریش جوز تو ابھی تو میں جان نہیں سکتا گارڈ کو کہتے ہیں انشاءاللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اب نویت کو بلانا تھا زرہ میں نے بیج رہا تھا آپ ٹھیک ہے اب تھبیت ٹھیک ہے آپ کے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تبیت کیا حال ہے اللہ کریم خاتے سیب کا جوزت ہے یہ فریش ٹھیک ہے اور اس میں چینی نہ ہو پاس صرف سیب کا ٹھیک ہے میں بیٹ کر رہا ہوں پہ جم میں لے آئیے بوٹل ہے آپ کے پاس؟ نہیں بوٹل نہیں میرے پاس ہے بودل آپ ڈسپوزیول لے گئے بودل نہ لینا نہیں ڈسپوزیول ویسی لیے ہے گلاس میں ہاں لیں جی جووس لینے تو میں نے بیچ دی ہے اس سے اب اتنی دیر ہم کارڈیو کرتے ہیں 20 منٹ مجھے لگے کہ کارڈیو میں اتنی دیر میں جووس آتا ہے پھر جووس پی کے آپ میں نے ای ویسے آج نا ابڈومینلز بھی کرنا ہے بٹ ای تنک سو سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو سے بٹ اگر ہوا بھی تو پھر ہم اپ ڈومینل کر کے اس کے بعد جووس پی لیں گے تینی دنی نہ ڈالی بسم اللہ یہی براہ اس سے اب میں کیم کے بعد پیوں گا بہت شکریہ ابھی میرا ورکورٹ تو مکمل ہو گیا الحمدللہ اب میں نے میاں صاحب کو کال کی ہے کہ وہ آ جائیں تو پھر میرے خیال میں میرے پہنچنے سے پہلے وہ بھی پہنچ جائیں گے پھر میاں صاحب کو لے کے تو پھر ہم نے سیالکورٹ کی طرف نکلنا ہے وہاں پہ حضرت صاحب جو ہے وہ بھی تقریباً رات کو ساتھ سے آٹ بری کے قریب پہنچ جائیں گے وہ بھی فری ہو جائیں گے انہوں نے ایک پروگرام پہ جانے میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ پیر صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے پھر انہیں لے کے انشاءاللہ پھر ہم واپس آ رہیں گے آستانہ پہ اسلام علیکم و علیکم اسلام بھی میرا صاحب چھیک ہو الحمدللہ اللہ حسان کا دے دی تیرے کٹی ہاں جو فرم بلال ہوں گیا اللہ حسان اللہ حسان ابھی ہم یہاں رکیں ہیں جی یہاں پہ ہوا برنے لگے ہیں میاں صاحب ہوا بار رہے ہیں ایکشلی ہم اس لیے یہاں پہ یہ کیونکہ ہمیں یہ مل گیا تھا یہ الیکٹرونک ہے بسرور میں ہمارے علاقے میں کوئی بھی جہاں سے بھی آپ ہوا بر والے نا ان کے میٹرز خراب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اب ہوا اسے شو تیس کروائے گا میٹر لیکن بڑی اس میں بیس جائے گی ہمیں یہ مل گیا تھا الیکٹرونکب نے ابھی یہ پر طولڈلوایا سوچا کہ یہاں سے ہم اب اب روالے پہ سفر کی طرف روانڈا ہکتے ہیں میاں صاحب اتنا ٹائم کی لگا دیا ہوا آپ اوڑی نہیں تھی تو اس کو کمکمل کیا اس کا تھوڑا بیلٹ ہڑا تھا کس کا اس کا پامپ کا تو انہیں بول دیا آپ نے اپنے انہیں بول دیا کہ اس کو صحیح کریں یہ ہوا زیادہ اور کام کرتا ہے کبھی زیادہ کرتا ہے یہ تو دو منٹ لگتے ہیں داس منٹوں میں لا گئے یہاں الحمدللہ کھانا ہم نے کھا لیا کھانا تو نہیں خیر سٹارٹر کہ سکتے ہیں اس میں ہم نے گریل برگر لگوایا تھے گریل سینڈویچ تھے ساتھ لوڈڈ فرائیس اور پیچ مارگریٹا تھی ابھی میں یہاں لان میں بیٹھا ہوں آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا حسین صاحب چونکہ لیٹ ہو گئے پھر آپ نماز ادا کریں آتے ہیں تو پھر ہم اگلی سفر کی طرف رمانا ہوتے ہیں الحمدللہ نماز حسین صاحب نے بھی ادا کر لیا اور حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا حسین صاحب کیا پلان ہے نیکسٹ حسین صاحب کے پاس جائیں گے انشاءاللہ میرے خیال میں وہ بھی فارغ ہو گئے آپ نے لے گئے تو میرے حسین صاحب جائیں گے یہاں پر دیکھتے ہیں انشاءاللہ میرے صاحب آپ ٹھیک ہیں شکر کر دو آئے میں صرف آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں جس مندے نے کاریاں پارکی وہ چیک کریں اس کی کاری گری مطلب سپیس دیکھیں بیچے سے اسی طرح لگ رہے ہیں انچی تو میں نے بہت زیادہ کہا ہے یہ آدھا انچ بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں کمال اس مندے کی ترائیزیں گے بہت زیادہ تھی یہ وہ بند ہے یہ جو بند ہے یہ گاریاں سارے وہ جو سپوٹے پہلے یہاں پر کھڑی تھی یہ شوک کے ساتھ اس نے سائیڈ پر کیا اس لئے کہ گاری کی سپیس بن گئے اور یہ سٹی یہاں پر لگانے لگے جو بند ہے جو بند ہے الحمدللہ جی ہم صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے حضرت صاحب بھی آگئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے جیون میں کھانا تو کھا لیا ہوگا ہے یہاں دعوت تھی وہاں سے بھی اور پھر بھی ہماری عادت ہے کھل کفل کا ہوتل سے ضرور کچھ نہ پچھ لیا ہے کیوں جیم صاحب جیم صاحب دوسری گاڑی میں ہوگئے ہیں اور تاہر صاحب بھی ابھی ہم تاہر صاحب کو ڈراب کرنے لگے ہیں اور الحمدللہ ہم واپس اپنے منزل پر پہنچ گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویلاگ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ